اسلام علیکم میں عصداللہ خان وزیر ہوں امید کرتے ہیں اب تمام احباب خیریت سے ہوں گے اگلے دو روز پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ کل 14 تف اکتوبر سے اسلام آباد میں ایس سی او سمیٹ 2024 شروع ہونے جا رہی ہے ایس سی او کے دس ممبران میں سے نو ممالک کے وزر اعظم پاکستان آئیں گے آج اس پروگرام میں ہم ایس سی او کے حوالے سے بات کریں گے ایس سی او کے لیے چیلنجز کیا ہے ایس سی او اس گلوبل ڈینیمکس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے اور پاکستان اس اپورچنیٹی کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے مجھے جوائن کیا ہے خالد تیمور اکرم صاحب نے ڈریکٹر ریسرچ سینٹر فور ای کمیونٹی ویڈ شیر فیوچر ہمارے ساتھ موجود ہے غلام مرتضی پتافی صاحب ایچ او ڈی ہے پولٹیکل سائنچ دپارٹمنٹ کے راول پنڈی ویمن یونیورسٹی ہمارے ساتھ اس پرگرام میں موجود ہے نبیلا جائفر صاحبہ ریسرچ انیلسٹ ہے انسٹیٹوٹ آف ریجنل سٹیڈیز میں حالی تیمور صاحب آپ کی طرف آئیں گے ہمارے ساتھ ملٹی فیسٹیڈ روال ایچ او ڈی ہے پولٹیکل دینمکس شنگھائی کوپریشن اورگنزیشن کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ کپل او ڈیرز میں بہت اس کے اندر کنٹریز کا اضافہ ہوا ہے اور چائنا خاص طور پر اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس بھی کر رہا ہے اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ شنگھائی کوپریشن اورگنزیشن کے پلیٹ فارم پر کنٹریز جو ہیں وہ نہ صرف کٹھی ہوں بلکہ وہ ٹریڈ بھی کریں اور ڈیفرنٹ اسپیکس کے اوپر آگے چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں شنگھائی کوپریشن اورگنزیشن کی اہمیت جو ہے وہ نہ صرف بڑے گی بلکہ ایک پلیٹ فارم کے طور پر شنگھائی کوپریشن اورگنزیشن جو ہے نہ صرف یورویشن ریجن کے لیے باقی ریسٹ آف دی ورڈ کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہوگا یہاں پہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ چائنہ کی اوپر بہت سارے الزامات لگتے ہیں کہ بی آر آئے کے تھوڑ وہ کولنیزیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کانسپٹ آف کمیونیٹی ویڈ شیئر فیوچر کے تھوڑ وہ کسی قسم کا دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر لانا چاہتا ہے تو چائنہ کے لیے شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ بی آر آئے کا ابھی تک کسی قسم کا ٹریڈ کے لیے یا باقی ایکٹیوٹیز کے لیے کوئی لیگل انفرسپرکچر نہیں ہے ویرائز اگر ہم شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن میں دیکھیں تو ان کا بڑا مربوط قسم کا ٹریڈ میں پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی میں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کے اندر کام ہو چکا ہوا ہے بلکہ ابھی تو ایسی او بینک کی بات ہو رہی ہے ایسی او یونیورسٹیز کی بات ہو رہی ہے اور بھی بہت ساری ایسی او کے پلیٹ فارم کے اوپر چیزوں کی باچیت ہو رہی ہے تو چائنہ اس پر بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے پاکستان اس کا ٹو تھاؤزن سیونٹین میں میمبر بنا تھا اور پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ نائنٹین سیونٹین سی کے بعد پروبیلی ڈیسٹرز پار دی فرس ٹائم کہ پاکستان کے اندر اتنے سارے ہیڈ آف ڈی گورنمنٹ جمع ہو رہے ہیں اسی او کانفرنس کے اوپر یہاں پہ میں یہ بھی ضروری ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں انڈیا کے بارے میں کہ انڈیا کے انڈیا شنگائی کوپریشن اورگنزیشن کو کافی ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے لاسٹ یئر انڈیا نے میٹنگ کو جو ہوسٹ کرنی تھی انہوں نے بالکل جس ٹو ویکس بیفور دیٹ انہوں نے اس کو آن لائن کر دیا تھا پھر انڈیا نے کیونکہ لاسٹ یئر جی سوین اور جی پوینٹی کی چیئرمنشپ بھی ان کے پاس تھی تو انہوں نے یہ دونوں میٹنگ کو ہوسٹ کرنا تھا تو اس کے مقابلے میں انہوں نے سی او کو انہوں نے کافی ڈاؤن پلے کیا انڈیا کیونکہ کچھ اور ملکوں کے ساتھ ملکے سپائس روٹ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے تو اس تاری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کے پلیٹ فارم کو استعمال کرے اور سی او کا وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ اس وقت پاکستان اگر یو این کے بعد کسی بڑے پلیٹ فارم کا حصہ ہے تو وہ سی او ہے کیونکہ ابھی تک پاکستان برکس کا یا کسی اور ایسی تنظیم کا ممبر نہیں بنا پتافی صاحب یہی سوال آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایسیو کا رول تھینکیو سو مچ ایسر اور سر تھینکیو سو مچ سر کے سامنے بولنا بڑا آنر کی بات ہے جہاں تک بات آتی ہے ایسیو کے رول کی تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کل کی چینجنگ ورڈ آرڈر کے اندر کیونکہ جہاں پہ گلوبل ٹرانسپارمیشن آ رہی ہے کہ ایکانوی جو ہے اٹلانٹک سے پیسے پکی طرف موف کر رہی ہے چائنا رائز کر رہا ہے امریکہ کا سافٹ پاور ڈکلائن ہو رہا ہے اور ایک ایجیا کے اندر ایک پوری جو گلوبل پولیٹکس ہے اس کی گورنمنٹ ہو رہی ہے تو اس کے اندر جب ہم ایسیو کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بن جاتی ہے چونکہ یہ یوروشیا اور دوسری بات اس کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ وہ ارگنیزیشن ہے جو دنیا کی بہت زیادہ پاپولیشن یعنی جو ملک رکھتے ہیں وہ اس کی میمبر سٹیٹس ہیں دنیا کے اندر جو بہت ہی امپورٹنٹ جیو سٹیٹس سگنیپیکنس رکھنے والے ملک ہیں وہ بھی اسی ارگنیزیشن کا پارٹ ہیں جو زیادہ ایکنومک پاور رکھنے والی سٹیٹس ہیں وہ بھی اسی اور یہ ارگنیزیشن پچھلے کافی عرصے سے بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر دی رہی ہے اور بڑی ایکٹیولی بھی رہی ہے یوروشیا ریجن کے اندر تو اس سٹیٹویشن کے اندر جب یہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے کہ جیسے پاکستان سیونٹین میں اس کو جوئن کیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس ریجن کے اندر خاص کر کے پاکستان کے اندر کونسل آف ہیڈ آف گورنمنٹس کا ہونا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی بات ہے خاص کر کے اس سٹیوشن میں جہاں پاکستان فیس کر رہا تھا جہاں انڈیا کی طرف سے الیگیشن ایک ڈپلومیٹک آرسولیشن ہو گئی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں ای بلیو کہ سیمولیکلی سپیگنگ آپٹکس کے حساب سے شنگائی کوپریشن آرگیزیشن کا پاکستان میں ہونا یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نبیلا صاحبہ آپ کے سامنے ہی سوال رکھیں گے کہ how do you see the global salience of seo thank you very much for having me جو seo کی جو global status ہے وہ بھی elevate ہو رہی ہے gradually in last couple of years we have witnessed کہ جو seo کا ایک platform ہے یہ globally اب اس کو اکنالیج کیا جاتا ہے پاکستان کیونکہ کسی اور organization کا سارک کا بھی حصہ رہا ہے لیکن سارک پچھلے کئی سالوں سے جو ہے انڈیا پاکستان کی کونکٹ کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ جو ہے ڈس فنکشنل ہو گیا ہے تو یہ جو فورم ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وہ والا جو ویکیوم ہے جو ہماری ریجن میں تھا ساؤت ایشن ریجن میں جو ایک ریجنل کوپریشن ریجنل ڈیولپمنٹ اس کا جو ایک جو ایک ابجیکٹیو تھا وہ اچھیو نہیں ہو سکا لیکن وہ جو بے کیوں میں وہ اب دوسری سائٹ سے پورے ہو رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے چائنا اس لیڈنگ دس ابجیکٹیو افرینیل کوپریشن اور پاکستان کی چونکہ جو انٹرسٹس ہے وہ اس چائنا کے ساتھ اللیڈی علینت ہے تو سینٹریل ایشن ریجن کے لیے پاکستان کا بہت عرسے سے جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان وہ بھی پروگریس میں ہے اور اس وقت جو ہے ایسیو کا فورم جو ہے وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ جو ہے ایک سگریفیکنٹ فیز میں جا رہا ہے تو اس دوران پاکستان کا یہاں پہ ہوسٹ کرنا اس ایسیو سمیٹ کو یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے اور بہت ہی جو ہے ایک بڑی اپورٹنٹی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا جو ایک ریجن میں یا گلوبلی پاکستان کے ایک ایمیج 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 ہو رہا ہے پاکستان کے ایک سٹیٹس جو ہے وہ بھی اس میں ایمیج ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو سینٹریلیشن ریپبلکس ہے یا پھر رشیہ ہے ایران ہے بیلروس بھی جو ہے وہ جو ہے میمبر بن گیا ہے فل میمبر اس کے علاوہ اور بھی جو ہے آپسرور سٹیٹس اور ڈائلوگ پارٹنرز وہ بھی شریک ہوں گی اس سمیٹ میں تو یہ جو ہے یہ اور آپسرٹیز جو ہے اس کے لیے راہے ہمار کر رہا ہے وہ آپسرٹیز جو ہے وہ نہ صرف ٹریڈ انویسمنٹ اور ایکنومک اور سیکیورٹی کوپریشن کیوں پر ہوگی بلکہ اس سے جو ہے پیپل پیپل ایکسچینجز اور پرسیپشنز بیلڈنگ میں بھی بہت مدد ملی گی خالت امور صاحب اس وقت ویسٹ میں ایک اور بھی نیرٹیو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسکلی نیٹو آف دی ایزیا ہے ایسی او کو کہا جا رہا ہے کہ نیٹو آف دی ایزیا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جی بلکل نہ صرف اس کو نیٹو کے راز و مقاصد دیکھیں تو نیٹو بیسکلی جب بنا تھا تو وہ صرف اس ٹائم پہ کٹیل کرنے کے لیے یو ایس ایس آر کو بنا تھا اور اس کے بعد نیٹو جو ہے وہ بیسکلی ایک جوائنٹ ملیٹری فورس ہے اور اس کے علاوہ نیٹو کے نہ ٹریٹ کے اعظائم ہے نہ ان کے کوئی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے نہ کچھ ہے شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن آلدھو جب شنگھائی فائیو بنا تھا تو اس ٹائم پہ چائنہ کے مائنڈ میں جو تھا وہ سنٹرل ایشیا میں جو ریڈیکلیزیشن ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے تھا لیکن پھر شنگھائی فائیو سے جب یہ دو ہزار ایک میں شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن بنا اس کے بعد دو ہزار دو میں جب اس کا چارٹر انیشل آیا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو کانٹر ٹیررزم اور ریڈیکلیزیشن صرف ایک حصے کے طور پر رہ گئے اور وہ جیسے جیسے یہ ایوالو ہو رہا ہے جیسے جیسے یہ آگے جا رہا ہے جیسے جیسے اس کے اندر کنٹریز آتے جا رہے ہیں تو وہ بیسیکلی ویسٹرن پروپاگنڈا اولو اس کے خلاف بہت زیادہ ہے کیونکہ امریکہ اور کچھ ویسٹرن پاور سمجھتی ہیں کہ شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کی جو سکسس ہے وہ ریجن میں بھی اور اورگنیزیشن کو ڈاؤن پلے کر دیں گی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ ٹھیک سمجھتے ہیں وجہ یہ کہ چائنا نے شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کے لیے جو ویشن رکھا ہوا ہے وہ بہت گرینڈ ہے اس کے اندر چائنا کا جو ایک مین تیم ہے کومنیسٹ پارٹی کا کہ ون ون سیچویشن فور ایوری بوڈی تو اس کے اندر بے شک چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو اس کو ایکوال ویٹیج دی جاتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن آنے والے دنوں میں نہ تو یہ تھرٹ بنے گا فور یورپین یونین نہ ہی یہ تھرٹ بنے گا فور دی نیٹو بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ ایک ایکنومک الائنس کی طرف ہم ضرور جائیں گے ابھی کیونکہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ برکس کو بھی ساتھ ساتھ پیرل آگے لے کے چل رہے ہیں اور برکس کے اندر جو ہیں وہ پوری دنیا سے ممالک ہیں لیکن اگر شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کے اندر اگر میریل سٹرین اور لیٹن امریکن کنٹریز بھی کل کو شامل ہو جاتے ہیں اور بی آر آئے کے جو ایک سو پچپن ملک ہیں اس میں سے اگر زیادہ سو زیادہ ملک شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کے اندر سامل ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے گا جو کہ ڈیفرنٹ ٹریڈ کلچر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور ٹوریزم اور ان سب کے اوپر جوائنٹلی کام کرنے کا یہ ایک ذریعہ اور ایک پلیٹ فارم بنے گا اجرے پتافی صاحب جس طرح خالد امور صاحب نے بات کی کہ چائنہ کی پولیسی ہے کہ ون ون سیچووشن ہو اور جس طرح ایسی او کا سکوپ ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے دیکھیں اس پہ دو ویوز ہیں ایک جیسے سر نے پہلے کیا کہ وہ کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے چونکہ جو چائنہ کا ویجن ہے وہ بہت زیادہ انکلیوزیو ہے چونکہ اگر ہم بھی آ رہا ہے کہ چائنہ کے اگر سو کارڈ ورلڈ آرڈر کی بات کریں جیسے کہ ویسٹن کہتا ہے وہ تو بڑا بیس سے بڑا ڈیفرنٹ ہے فار ایکسپل چائنہ کا بلیو یہ ہے کہ وہ زیادہ انکلیوزیو نیس ایک سیٹ او جو ہے ایکسکلیوزیو نیس وہ زیادہ انکلیوزیو نیس پہ بلیو ساری سٹیٹس کو ملا کے وہ بلیو ان کنیکٹیویٹی انسٹیڈ آف کمپیٹیشن وہ کنیکٹیویٹی پہ زیادہ آ رہے ہیں وہ کمپیٹیشن کے بیس پہ نہیں جا رہے ہیں ان سیمیلرلی ان کا ہے کہ ایک 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 آنومی لیڈز تو ڈیویلپمنٹ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آج کل کی اس چینجنگ گلوبل کنڈیشن میں ہر سٹیٹ یہی جاتی ہے تو اگر چینہ یہ چیز پروائیٹ کر رہا ہے اور اس میں شہنگائی کوپریشن آرگنیزیشن اس کو انسٹیٹوشنلائز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے تو اس چیزیں میں تو دیکھا جائے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویسٹ کے لیے کوئی اتنے زیادہ تھریٹننگ ہے but on the other hand جہاں پہ ہم ایک گلوبل ریولری دیکھ رہے ہیں ورڈ آرڈر چیزنگ کے حساب سے یا ایک ہیجمونک اسپیریشنز جہاں پہ بات ہو رہی ہے جہاں پہ امریکہ ایزہ اسٹیٹس کو پاور اپنے پاور کو شیئر نہیں کرنے دے رہا یا وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ میں ہی انٹرنیشنل یا گلوبل افیرز کو ڈومینیٹ کروں اور میری باتیں چلیں اس سیچوشن کے اندر جب ہم چائنہ کو ایسیو اور بی آر آئے کے پرسپیکٹر میں دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس حساب سے ضرور تھریٹننگ ہے ویسٹ کے لیے اور پٹیکلی جو ہے وہ امریکہ کے لیے کہ چائنہ کا رائے شہنگری کوپریشن آرگنیزیشن یا بی آر آئے کی مٹی ریلیزیشن ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے چونکہ ان کا بلیو یہ ہے کہ اس کے ذریعے چائنہ اور جو چائنہ کی الائیز سٹیٹس ہیں وہ کہیں اپنے ایک ورڈ آرڈر کو یا اکنومک آرڈر کو دنیا کے اندر جو ہے وہ سپریڈ آور نہ کر لیں جہاں پہ جو ان کا لیویرل ورڈ آرڈر ہے اس کو کوئی تھریٹس نہ پیش تو ایسی حساب سے مجھے لگتا ہے کہ تھریٹننگ ہے باقی چائنہ کی جیسٹر سے چائنہ کی پالیسی سے کوئی ایسی ہمیں وہ نہیں نظر آ رہے کہ یہ کمپیٹیشن کی طرف چینے جا رہے نبیلا صاحب آپ کس طرح دیکھتی ہے اگر ہم ڈگر ریجنل انسٹیوشنز کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا جو رول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے جبکہ ایسی او برکس جیسے منی لیٹرل جو انسٹیوشنز ہے وہ ان کا رول زیادہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے تو آپ کس طرح دیکھتی آیا واقعی میں یہ جو چائنہ لیڈ انسٹیوشنز ہے یہ ویسٹ کے لیے خطرہ ہے دیکھیں جیسے پہلے جو ہے پیٹافی صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں جو ایسیان کنٹریز ہے ناو دیکھیں جو ایسی 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 تو اس لیے ہاتھ سے آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جو ہے اس ریجن کی جو کنٹریز ہے وہ کی چائنہ جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے اور رشیہ جو ہے وہ جو ہے لیڈنگ رول in this organization وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو کنٹریز ہے وہ اپنے معاملات اور اپنی issues جو کہ security ہے political ہے یا economic ہے اس پہ وہ خود جو ہے انیشیٹیوز دے سکتے ہیں ایک تو ایسی او فورم کا جو ہے وہ سب سے بڑا objective بھی یہی ہے کہ یہاں کی جو ریجن کی کنٹریز ہے جیسے کہ افغانستان میں جب کوالیشن فورسز اس وقت تھی تو شروع شروع میں 2001 میں چائنا اور رشیہ ویلکم دوس فورسز افغانستان کیونکہ تیررزم کا ایشی تھا ریجن میں گریجوالی ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ایکس ٹرنل جو فورسز ہے وہ اس ریجن کے معاملات یا سیکیورٹی ایشیوز کو کیوں ڈیل کرے یہاں جو اپنی ابھی ایسیو جو ہے اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ یہاں کی کنٹریز کے دمیان جو ہے ایک کنٹریز کنسلٹیشن میوچول ٹرسٹ میوچول ریسپیکٹ اور جو شنگائی سپیریٹ کی جو فائف پرنسپل اس کے بیسیس پہ ایک چیز بیلڈ ہو گئی ہے اور ابھی اس کا واقعی کہ وہ اپنی نیریٹیف کو یا اپنے ابجیکٹیوز کو اپنی انسٹیوشن کی دنیا میں پرموٹ کر رہے تھے اس میں ایک پیرلل اور اگرنیزیشن آگئی ہیں وہ پیرلل ہے برکس بھی ہے جو ایسیو بھی ہے جو کہ اب جو یہاں جو کنٹریز ہے یہاں کے جو لوگ ہے جو کہ یہ ایجیا جو ہے جو پوپولیٹیڈ ریجن ہے گلوبلی تو یہاں کے لوگوں کی اسپائیریشن کو ایسیو اب لیٹ کر رہے تو ایک طرح سے یہ تھرٹننگ تو ہے جیسے پہلے بات ہوئی ہے گلوبل آرڈر کے لحاظ سے ہم بات کریں گے تو اس طرح سے یہ تھرٹنگ ہے ادروائز جو ایسیو کے وہ جو ہے اس طرح کی کوئی ہینٹس نہیں دیتی خالص آپ نے شروع میں بڑا اہم نکتہ اٹھایا تھا انڈیا کے حوالے سے اور آپ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ انڈیا چائنہ کو کانٹر کرنے کے لیے ویسٹ بڑا الائی ہے کا رول فیوچر میں کیا ہوگا آیا وہ ایسیو کو کامیاب ہونے دے گا سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں کی ہے کہ انڈیا نے بی آر آئے کا انڈیا بھی تک میمبر نہیں بنا جب چائنہ کا بی آر آئے پروگرام اپنی دس سالہ سالگرہ بھی منع چکا ہوا ہے اور کی ڈیارمی سال میں داخل ہو گیا اور کچھے دس سال میں متعدد بات چائنہ نے بہت سارے ملکوں کو اس کے اندر انوائٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا اس کے اندر شامل ہوئی لیکن انڈیا opted to be out of it شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کا انڈیا ضرور میمبر ہے وجہ یہ کہ انڈیا باہر نہیں رہ سکتا لیکن جو ایک سال انڈیا کے پاس چیئرمن شپ کی اس چیئرمن شپ کے اندر ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے ساتھ بھی وہی کرنے کی کوشش کی جو انڈیا نے سارٹ کے ساتھ کیا لیکن انڈیا کا سٹیو کے اندر اتنا بڑا رول یا انڈیا اس کے اندر از بگ بردر نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا انڈیا کا شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے اندر رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انڈیا پاکستان کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں کہ شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کا جو چارٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نئے انیشیٹیف جب لینا ہوگا وہ سارے ممالک میں پہلے سرکولیٹ ہوگا اور سارے ممالک اس کو مانیں گے تو پھر اس کے اوپر چیز اڈاپٹ کی جائے گی اس انیشیٹیف کو اڈاپٹ کیا جائے گا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں چند ایسے مواقعہ آئے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی انیشیٹیف جب انیشیٹ کیا گیا تو انڈیا نے اس کو در بھی ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی انڈیا جو ہے وہ ویسٹرین الائے ہے انڈیا اپنے آپ کو ایز بہت سارے مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ کی آپس میں کنورجنس نہیں ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا اسیو میں ضرور رہنا چاہے گا انڈیا کیونکہ جی سیو اور جی ٹوینٹی کا ممبر ہے تو وہاں پہ پاکستان ابھی کیونکہ نہیں ہے تو انڈیا وہاں پہ زیادہ ایڈوانٹیجز لے گا اور یہاں پہ اسیو کو اس لیے ڈاؤن پلے کرے گا کہ اسیو کے اندر بہت سارے جو نئے ممالک آ رہے ہیں وہ انڈیا کے کئی جگہ پہ اور کئی جگہ پہ انڈیا کے ایکنومک رائیولز بھی ہیں تو اس لیے انڈیا ابھی درمیان کا اس نے پہنچر لیا ہو اور انڈیا جو اپنے فورن منسٹر ادھر بھیج رہے ہیں وہ صرف اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ اس امپورٹنٹ ارگنیزیشن سے بلکل ہی غائب نہیں ہونا چاہتے اور وہ بلکل ہی اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہیں کرنا چاہتے اچھا خالصہ اب اس پہ بھی ذرا ایک مختصر کمنٹ کر دیجئے گا کہ افغانستان چونکہ آلڑی ایسیو کا ابزرور سٹیٹ کے طور پر ان کو درجہ دیا گیا ہے لیکن اس سال افغانستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا ہے اور ساتھ میں جو ہم دیکھتے افغانستان کی صورتحال شروع بنی ہے تو ایسیو کے اندرہ آگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کو جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد جو کانفرنس ہوئی تھی وہ تاجکستان میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس کے اندر کیونکہ اس ٹائم پہ سٹیٹس اس کا کلیر نہیں تھا تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان کی کیونکہ یوین کے اندر ایکسپٹنس نہیں ہوئی جنہوں نے بہت سارے ممالک نے پاکستان کی بھی ایمبیزڈر ہیں لیکن اسیو کے اندر ان کو نہیں بلایا گیا اگر دیکھا جائے اس وقت بہت سارے ممالک کیسے ہیں جو کہ افغانستان کے سارے دیریکٹلی انگیج ہوئے میں یہاں پہ میں یہ بھی بتانا سمجھ گا کہ دو سال پہلے جب اسبکستان اسیو کی پریزیڈنسی اسبکستان کے پاس تھی تو مجھے موقع ملا اسیو کی ادھر کچھ تینک ٹینکس کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کو تو وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی طالبان ٹرانزیٹ ٹریڈ سنٹر بھی بنایا اور ایک پلیٹ فارم کریئٹ کیا جس سے افغانستان اسیو کو آگے لے کے چل سکے طالبان کی جو حکومت ہے انہوں نے پرانی حکومتوں کے تقریبا بہت سارے ماہدے سکراب کر دیا تھے لیکن دو ایسی چیزیں ہیں جن کو انہوں نے ریٹین کیا ایک اسیو کی میمبرشپ کو انہوں نے ریٹین کیا اور دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ماہدہ ہوا تھا سولہ جولائے دوزار اکیس کو جو ہوا تھا افرانس افغان ریلوے لائن کا جو افرانس پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ریلوے لائن بیچ رہی بھی پوائنٹ کیا ہو حالانکہ ادھر پروپر ریلوے نہیں ہے افغانستان کو میرا خیال میں خالص صاحب ان کا ریجنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے اگر آپ افغانستان کے ساتھ کنسرٹ نہیں کریں گے تو ریجنل سیکیورٹی میں آپ کو لگتے نہیں ایک میر دریم کے طور پر ہم جا رہے جی میں آپ کو اسی بات پہ آ رہا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ چائنہ کے لیے بھی افغانستان کامن بہت ضروری ہے ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے سنٹرل ایشیا کے لیے بہت ضروری ہے یہ جو کوریڈور ہے سنٹرل ایشیا ساؤت وارٹرز ٹورڈز انڈیا نوشن اریبین سی وہ بائیہ افغانستان ہی ہے اور افغانستان میں امن بہت ضروری ہے اور جس کے لیے بہت سارے میکنزم بنے ہوئے ہیں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسیو کے اندر افغانستان کو بلالیا جاتا یا افغانستان کو بلالیا جاتا سو دیٹ کے وہ لوگ آتے اور ان لوگوں کے ساتھ انٹریک کرتے تو اس میں کوئی ایسا مزائقہ نہیں تھا اور اتفاق سے اس وقت اگر دیکھا جائے اسیو کے جو ٹین ممبرز ہیں وہ دس کے دس ممالک افغانستان کے ساتھ بڑا کام کر رہے ہیں چائنہ کی امبیسی ہے ازبکستان کی امبیسی ہے وہاں پہ کذاکستان کی امبیسی ہے پاکستان کی امبیسی ہے ایران کی امبیسی ہے تو یہ سارے ممالک جو ہیں آلریڈی افغانستان کے ساتھ انگیز ہیں جن کی سیکیورٹی کے ساتھ ڈیریکٹ لنکڈ ہیں چھیک چھیک اچھا خالط مرسی یہ بھی بتایے گا کہ آپ ابھی کس طرح دیکھ رہے ہیں What are the چیلنج این opportunities for پاکستان جی پاکستان کے لیے بہت سارے challenges ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ challenges جو ہیں اٹھانے چاہیے اسیو کے اندر اسیو کے اپنے اندر challenges ہیں اسیو کے جو countries ہیں ان کے درمیان کوئی legal framework نہیں ہے ابھی تک پاکستان کے آپ کو پتہ ہے ہمارے جو legal laws ہیں پاکستان اور انڈیا کے وہ British laws کے ساتھ aligned ہیں چائنا کا اپنا legal framework ہے سنٹرل ایشیا کا جو ہے وہ ایکس ایس اسار والا legal framework ہے تو اسیو کے اندر ہمیں common legal framework بنانے کی ضرورت ہے پھر اسیو countries کے اندر بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کا آپس میں currency exchange agreements نہیں ہیں ہمارے آپس میں banking agreements نہیں ہیں ہمارے آپس میں easy visa regimes نہیں ہیں ہمارے آپس میں بہت سارے trade laws آپس میں نہیں ملتے ابھی trade کرنے کے لیے پاکستان قیو ٹی ٹی سائن کر رہے ہیں قوارڈی لیٹرل trade agreement سائن کر رہے ہیں ابھی کیونکہ کیے ہیں ہم نے کیونکہ جو ہماری trade جا رہی ہے دو دو تین تین ملکوں سے گزر کے قضاکستان تک جا رہی ہے یا زبایجان تک جا رہی ہے تو یہ ضرورت ہے کہ یہ سارے legal framework اگر اسیو کو فعال بنانا ہے تو ان سارے challenges کو عبور کرنا پڑے گا اور ان challenges کو عبور کرنے میں پاکستان جو ہے it can play a lead role خاص طور پر common legal framework کے لیے common currency کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ شاید جب کبھی ہو وہ بہت اس کا اس کے لیے it's very early to say but currency exchange agreement banking agreements اور economic agreements جو ہیں ان کے اوپر ابھی کام کرنا بہت ضروری ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ challenges ہیں اور جس میں پاکستان can play bigger role کیونکہ اگر اسیو کے اندر دیکھا جائے تو چائنا اور انڈیا کے بعد سب سے بڑا جو populated country ہے وہ پاکستان ہی ہے نبیلا صاحبہ آپ کیا سمجھتی what are the challenges for sceo جی sceo کے اندر challenges جو ہے وہ تو سب سے پہلے تو وہی security challenge ہے جس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے ابھی افغانستان جو ہے جب تک stable نہیں ہوتا اور جو افغانستان کا کیونکہ جو مستقبل ہے وہ صرف ایک country کا مستقبل نہیں ہے economic یا political security اس سے جو ہے related جتنے بھی countries ہیں جو ان کے ساتھ bordered ہیں especially central nation countries اور چائنا کو خود بھی جو ہے افغانستان کی طرف سے جو ہے خطشات رہتی ہیں کیونکہ shinjiyang region جو ہے وہ بھی افغانستان کے ساتھ جو ہے جو ہے جو گرافیکلی وہ proximity ہے اس کی تو سب سے پہلے تو افغانستان کے اندر stability اور security یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور دوسرا یہ کہ جو اینڈیا اور پاکستان ہے کیونکہ وہ دونوں جو ہے وہ interstate conflict ہے اور اندر ایسیو چارٹر is short on this like dealing with interstate conflicts تو وہ بھی جو ہے ایک چیز ہے کہ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ یہ ان کے اندر جو decisions ہوتے ہیں سیو کے اندر وہ consensus basis پہ ہوتے ہیں اگر کہیں پہ کسی بھی issue کی اوپر consensus develop نہیں ہوتا تو وہاں پہ وہ agreement نہیں ہوتی تو ایک تو یہ بھی جو ہے اس کا ہے issue ہے اور دوسرا یہ کہ جو countries ہیں وہ south asian region سے صرف انڈیا ہے پاکستان ہے اور پھر central region republics ہے چائنا ہے رشیا ہے جیسے پہلے میں بات ہوئی ہے کہ یہاں کی جو frameworks ہے یا legal frameworks ہے یا یہاں کی جو financial structures ہیں ان میں جو ہے وہ alignment اس طرح سے نہیں ہے اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی یہ لوگ front پہ جو بھی economic یا financial structures کی اوپر یہ لوگ agreements کرتے ہیں تو اس کو operationalize کرنے کے لیے بھی ان کے جو ہے ground پہ ان کو preparation کرنی ہوگی اور مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں اب awareness بڑھ رہی ہے ان ساری countries کے دوران درمیان جو ہے وہ کیونکہ ابھی جو سی او ہے وہ بہت active ہے سی او میں جو ہے تین چار فورمز پہ جو ہے ایک سال کے اندر جو ہے head of states یا foreign ministers جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں different countries میں اور اس کے علاوہ اس کی اوپر کافی سارے جو ہے ایوینٹس پہ ہوتے ہیں ابھی پچھلے سال کا یا کاظاکستان میں 2030 او 2024 جو ہے ان کے پاس پریزیڈنسی تھی تو اس میں انہوں نے 150 سے زیادہ جو ہے ایوینٹس اور کانفرنسز اور سیمینار اور اس طرح کی چیزیں کی م اس طرح کے جو ایشوز ہے جو چیلنگز ہے وہ سارے جو ہے اس کی پچھلے پریزیڈنسی میں کذاکستان میں جب یہ ایسیو سمیٹ ہو رہے تھے تو اس دوران بھی جو ہے جو ہے جو ہے ٹریڈ ہے انویسمنٹس ہے یہ سیکیورٹی ایشوز ہے یا آگے جو بھی اپرچوریٹیز ہے پیپل تو پیپل کانٹیکس ٹوریزم جو بھی اس طرح کی چیزیں اس کی اوپر پہلے سے جو ہے کافی زیادہ دسکشن ہو چکی ہے تو پاکستان کے اس طرح پاکستان پر جو ہے چیئرمنٹشپ ہے آف پاکستان دس سمیٹ تو ابھی اس پہ دوبارہ بات ہوگی اور اپرچوریٹیز بھی ہیں اوپیسلی اور چیلنجز بھی ہیں تو دونوں کو اور کم کریں گے ٹھیک پیتافی صاحب مختصرا آپ بتائیے گا کہ پاکستان اس اپرچوریٹی کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتا ہے دیکھیں پاکستان کے لیے ایک اوپیسلی بڑا ایونٹ ہے کہ ایسیو کی جو ہیڈ آف دی گورنمنٹس کی جو بیٹنگ ہے پاکستان میں ہو رہی ہے نمبر ون پاکستان جو سب سے ایمپورنٹ کام کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ایک بڑا ایڈیا کی طرف سے ایک ایلیگیشن تھا کہ ڈپلومیٹک آئیسولیشن میں جا رہا ہے تو ایسیو کی ہونے کے بعد دنیا میں ایک ایمپریشن جائے گا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ نہیں وہاں بلکہ کتنی بڑی اورگرانیزیشن کو ہوسٹ کر رہا ہے نمبر ون نمبر دو پاکستان اس اورگریشن کو ہٹلائیز کر سکتا ہے پر مینٹیننگ ہر فورن پولیسی پاکستان کی فورن پولیسی میں کوئی سٹیٹی کلیریٹی پھلال اتنی نہیں آئی ہے بٹ اس کو یوز کر کے ہم سینٹرل ایجیان جو سٹیٹس ہیں ان کی طرف ایون رشیہ کی طرف اور چینہ کے ساتھ ہمرای ریلیشن آرہیڈی بہتر ہیں تو ہم اپنی فورن پولیسی کو بیلنس بھی کر سکتے ہیں تھرڈلی پاکستان اس پلیڈ فرم کو یوز کر کے ہمارے جو ایک اولڈ ڈارمنٹ جو ایک پروجیکٹ سے ان پروجیکٹ کو ہم میٹریلائز کر سکتے ہیں ایکزمپل تاجکستان افغانستان پاکستان انڈیا ٹاپی کے نام سے ایک پروجیکٹ تھا پاکسترین گیس پیپ لین ہے جو ہمارا رشیہ کے ساتھ تھا کاسا تھوزنڈ جیسے ہیں پاک ایڈان گیس پیپ لین ہے ان کو ہم میٹریلائز کر سکتے ہیں اس کو یوز کر کے جو ہماری انڈریجی ڈیٹس کی رہے در ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنی جو اسٹریٹیک لوکیشن کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتا ہے خاص کر کے سی پیک کی جو ہے وہ ایڈوینڈ کے بعد کارز کو چاہیے آریبین سی تک ایکسس چاہیے رشیہ کو آریبین سی تک ایکسس چاہیے وارم وارڈ سکتا ہے تو پاکستان اس کے اندر بڑا ایمپورٹن رول پر لے کر سکتا ہے اور لازلی چونکہ پاکستان ملیٹرلی ایک بہت ہی امرجنسی سٹیٹس ہے ہم بینگ دی نوکلیر پارک اور اسی طریقے سے ہم ان کو ٹریڈیشنل اور نون ٹریڈیشنل جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ریجن کے اندر پارٹیکللی فران دی جو ہے ہمارے ویسٹرن سائٹ کی طرف سے ہم ان کو بھی اس پلیٹ فرم کو یوز کر کے سوٹڑ کر سکتے ہیں اور لازلی پاکستان شہنگائی کوپریشن آریزیشن کو یوز کر کے اپنی سوٹ پاور پروجیکشن کو بھی دنیا کے اندر لے جا سکتا ہے فار ایزمپل ارلیر ہمارے اوپر ایک الیگیشن سائے ویسٹ کی طرف سے انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان ٹریڈرزم کو سپورٹ کرتا ہے ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرتا ہے بٹ اس پلیٹ فرم کو ہم یوز کر کے دنیا میں ایک سوٹ پاور پروجیکشن بھی کر سکتے ہیں کہ we are here for peace for stability اور اس کا اندازہ ہم اس طریقے سے ضرور لگا سکتے ہیں لازٹری بات بتاؤں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ آرگنزیشن ہے اور جس کو پاکستان جوئن کر رہا ہے کہ اگر انڈیا نے اسے بائیک آرڈ نہیں کیا انڈیا نے اگر اس کو جوئن کیا ہے آکے تو اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آپٹیک ہے کہ پاکستان کی ریلیونسی ریجن میں اور کلوبلی بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے سروشنگری کوپریشن اور ارگنزیشن خالد امور صاحب لاسٹ کمنٹ آپ سے لینا چاہیں گے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کیا سجیسٹ کریں گے پاکستان کیلئے اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا کہ ایک ڈیکڈ کے بعد انڈیا کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں تو اس کی کیا سگریفیکنس ہے جی میں بالکل پتافی صاحب سے اس بات پر اگری کروں گا کہ جو انڈیا کے فورن منسٹر کو مجبوراں پاکستان آنا پڑ رہا ہے وہ اس لیے آنا پڑ رہا ہے کہ بکوش رنگائی کوپریشن اورگنزیشن اور دس سال کے بعد اگر ان کو پاکستان آنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ now that India has realized the relevance of پاکستان in the region because اس ٹائم پہ سنٹرل ایشیا ہو جائے یا چائنا ہو جائے everybody is looking at پاکستان بلکہ سنٹرل ایشن ملکوں میں جب اب ہمارا جانا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو ہم لوگ لینڈ لاکڈ ہوتے تھے لیکن اب ہم لینڈ لنکڈ ہو گئے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنٹرل ایشن ملک کے اندر جو سی پیک کے حوالے سے پاکستان کی relevance بن گئی ہے اور اس region کے اندر because of سی پیک جو پاکستان کا آنے والے دنوں میں ایک جیو سٹریٹیجک رول ہے وہ بہت important ہے and at the same time میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سپائس روٹ انڈیا بنانا چاہتا ہے وہ تو صرف کاغذوں میں یا ابھی خیالوں میں ہے سی پیک جو ہے وہ ایک حقیقت بن گئی ہے اور سی پیک آنے والے دنوں میں چائنا اور سنٹرل ایشیا بلکہ سنٹرل ایشیا تو کیا پیچھے کاکستان کے جو کنٹریز ہیں آزبائیجان جوجیا تک کنیک کر رہا ہے وارم وارٹس کے ساتھ اور رشیہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس سارے سینیاریو کے اندر انڈیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈپلومیٹیکلی بھی جیو سٹریٹیجکلی بھی پاکستان کی ریلیونس جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو بٹ آپ کو پتا ہے کہ مودی حکومت کا ایک سرٹن سٹینس ہے پاکستان کے بارے میں وہ وہاں پہ جو ان کے ووٹ لینے کا وہ ہے وہ انٹی پاکستان یا انٹی مسلم انٹی پاکستان ان کا جو ایک تھیم ہے جو چل رہا ہے وہ اس تھیم کو بریک کرنے کے لیے بھی وہ اس وزٹ کو استعمال کریں گے اور وہ اپنے پبلک کے آگے یہ کہیں گے کہ ہم تو سیو کے لیے گئے تھے ہم پاکستان کے لیے نہیں گئے تھے جو کہ اگر آپ دیکھیں ان کے فورن منسٹر نے ابھی چند دن پہلے ایک بیان بھی دیا ہے کہ میں تو ادھر اسیو کی میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں میں بائی لیٹرل ٹاکس کے لیے نہیں جا رہا تو بہت بشک اسیو کے لیے آئیں سو بسم اللہ یا پاکستان کے لیے بائی لیٹرل کے لیے آئیں آ تو آپ پاکستان ہی رہے ہیں نا تو اس کا مطلب کہ پاکستان کی جو آنے والے دنوں میں ریلیونس ہے یا پاکستان کی جو اسیو کے اندر جیو سٹریٹیجک ایمپورٹنس ہے انڈین فورن منسٹر کا آنا اور انڈیا کا اس اجلاس کا بائی کورٹ نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اس چیز کی آہ آہ اٹھنٹیکیسی ہے کہ پاکستان کی ڈریلیونس اندر ریجن جو ہے وہ انڈیا اس کو ایکسپٹ کرے گا حالیٰ تمور صاحب جیم پتافی صاحب اور نبیلا صاحب اب تینوں کا بہت شکریہ آج ہم نے ایسیو کے حوالے سے تفصیلی ڈسکشن کی ایسی او کے لیے کیا چیلنجز ہے اور پاکستان کس طرح اس اپورچونٹی کو یوٹلائز کر سکتا ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ و ناصر